مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف اس بات میں دور آئے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دور آئے نہیں ہو سکتی بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدل کی طرف بڑھا بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صیرت میں کیا ملتا ہے میں ایک آئیس سے آپ کو سمجھاتا ہوں مشرقین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ تَبَعُوهُ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں ابراہیم کے زیادہ حق دار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباہ کرتے ہیں اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے ان سے محبت کے دعوے دار ہو تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہوں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ سے محبت کا دعوی اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہلِ بیعت کی سیرت نہیں ہے سبر کرنا ظالم کے سامنے ڈٹ جانا جان کے خوف سے اپنی پولیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہلِ بیعت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے کیا قیامت گزری ہوگی کوفہ سے ایک شاہ سایا نا عبداللہ بھی نمر سے پوچھنے لے گا جو مارنے پر دم کا مسئلہ انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں اور اب ہم سے آکے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنے جائز ہے یا نہیں ہے صحابہ کے ہاں یہ کم غم نہیں تھا دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی لیکن بغاوت بھی نہیں کی کیوں بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حق دار ہیں آپ نے فرمایا میں دسبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا ختم حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی ہر ایک کی اپنی رائے تھی حضرت حسن کی اپنی رائے تھی ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے ایک پاورفل حکومت ہوگی ایک طاقتور ریاست ہوگی ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے ہی جو خلفہ راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سیلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں یہ بھی ایک رائے تھی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھئی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَ اَجْتَحَدَ الْمُشْتَحِدِ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانْ وَإِنْ أَخْطَعَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھے اجتہاد کرتا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو دو ثواب غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی ایک نیکی اس کو ملتی ہے اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی خاموشی اختیار کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وسیعت بھی کی لوگوں کو لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہلِ بیعت اور چند صحابہ تھے اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پر شوڑ دیتا اپنے والد کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوفہ سے خدوت آئے یہ میں وضاعت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساڑھی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ سے خدوت آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دار الخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت کے ساتھ نکلے کربلا میں جب پہنچے مشہور واقعہ آپ بیسیوں تفاہ سن چکے ہیں وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیے جائے اور اگر بیعت کرنے ہی ہے تو میں دمش میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا بہت معقول مطالبے تھے یہ میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو پتبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیعت کا اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے وہ گورنر ایک علاقے کا تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو نبی صلی اللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیاں کو کیش کراتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ فلانے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں دیکھا نا آپ نے لیکن اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا ہمارے نبی کے دو بیٹے حسن حسین آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلیئے دونوں شہید ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی کی ہے آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی کی ہے حضرت حسن اور حسین کی کی ہے تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے تو آپ نے اس زلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا آپ کو سو فیصد یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے قیامت تک کے لیے ان پہ لانت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پتبختوں کو دھیل ملے تاکہ ان کا جرم قرآن کہتے ہیں ہم ان کو دھیل دیں گے ان کو برائی بھی ہم آگے بڑھنے دیں گے ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہلِ بیعت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں کیا انہوں نے نوحہ کیا یا سبر کیا آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا سبر کیا ہوگا بولو بھائی سبر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو تم نے حسین کا قتل کر دیا تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا تو ابن عمر کا عمل کیا تھا کیا انہوں نے ماتم کیا کیا انہوں نے چھوڑوں سے اپنے آپ کو مارا حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانا اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانا اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی جو گزر گئی انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی جس نے اچھا کیا حسین ابن علی نے اچھا کیا ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا اور جو حضرت حسین کے قتل کے ہاتھوں قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے تو لہامہ کا ثبت ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا تو ہمارا کام کیا ہے ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین ایک طرف دنیا ہے دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے آپ کیا سمجھتے ہو بے تہاشا مولو دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں میں شہید ہو جاؤں گا فتح اور نصرت کا کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی مگر آپ نے اہل بیعت کو کربلا میں رسوہ کرنے پر عزت کی موت کو ترجی دیئے آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ پھر جو اہل بیعت کا طرز عمل کیا تھا محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے تو ما انا علیہی و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے بولو نا کوئی مہینہ منحوس ہے تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں ملتے بھی ہیں بہت افعہ ائرپورٹ پر ملاقات ہوئی بڑی عزت سے ملے میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں یہاں مزد میں بھی آتے ہیں میں نے کبھی کسی پہ تنز نہیں کیا اس لئے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو وہ سبیلے لگاتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو جا کے تنگ نہ کرو ان کو وہ ماتم کرتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو وہ نوحے کرتے ہیں وہ نوحے پڑتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سننی ہو آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا محرم میں اگر آپ مرزی لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں it means آپ سننی نہیں ہو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہم سنت کو فالو کرتے ہیں تو سنت کیا کہتی ہے میتوں پہ گربان چاک کرنا میتوں پہ چیخو پکار کر کے رونا آپ نے فرمایا لئی سمنا وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے آپ روئے اس لئے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے بقاعدہ رولایا ہے آپ نے کیا ہو گیا بھائی آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ نیشرل ہے یہ حسین سے محبت کی علامت لیکن ہر محرم میں بقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا یہ کہاں سے جائز ہو گیا حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا دونوں مظلوم تھے دونوں مظلوم شہید تھے ہمیں دونوں کی شہدت پر غم ہے لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نبی کے چچا ذات بھائی اہلِ بیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا رومیوں سے لڑائی تھی حضرت جعفر طیار کی چار بیویاں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے اس وقت آنسووں کو نکلنا محبت کی علامت ہے آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے کیا قربانی تھی صحابہ کی آپ دیکھو ایسے جوان تھے جعفر طیار خوبصورت جوان غزوہ بدر میں جب مشرقین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز تین سردار آئے انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے تین بہادر آئیں ہم سے لڑیں دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھی کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی تو آپ کو بتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے جو لڑنا جانتے ہوں مشرقین مکہ کی طرف سے تین یا چار بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے بدر میں لڑائی سے پہلے انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز کوئی ہے جو پہلے ہم سے لڑے یعنی ادھر سے ہم تین ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے تین بندے مشرقین مکہ نے کہا یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں قریشی حاشمی چاہیے ہمیں ہمارے نصب کے لوگ ہونے چاہیے تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر تیار کو بھیجا جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر تیار بھی تھے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آگئے خوبصورت صحابی نجاشی کے سامنے آپ نے تغریر کیے ہجرت کی ہے نا جب حبشا کی طرف تو نجاشی نے پوچھا جعفر تیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر تیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑی تر اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے حضرت جعفر تیار اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے چار جوان بیویاں ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اس سے کیا تھے صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر تیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر تیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو پھر چیخ و پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخ و پکار کی آواز آئے تو ان کے موپے خاک پھیک دو وہ شہید کی بیوہ تھیں اور شہید بھی کتنے مقدس ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخ و پکار کی اجازت نہیں دی ہے تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخ و پکار کی کیسے اجازت مل جاتی نہیں آئی میرا خالبات سمجھ میں جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخ نے چلانے کی اجازت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر تیار کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے ان کا باپ دنیا سے چلا جائے کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے بات میرا مقصد شیعوں پہ تنز کرنا نہیں ہے ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو کسی کو تنگ مت کرو نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے نہ کسی کو جہنمی قرار دو اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانے تو پورے ادھر چلے جاؤ پھر یہ عادت ہی طرح عادت ہی طرح عادت ہی طرح والا معاملہ مت کرو وہ ان کا مذہب ہے بھائی ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کبڑے پہننے ہیں محرم میں ماتم کرنا ہے محرم میں کوئی منحو سمجھنا ہے اس میں شادی بیانی کرنا ہے ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں ان کو چلنے دو اس پر دنیا میں بہت سے فرقیں ہیں بہت سے مذہبیں ہیں ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں اگر آپ سننی ہو تو پھر اہل سنت والجماس صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا نوحہ کرنا گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے بلکہ اس سے روکا گیا اس عمل کو حرام اور ناجائز خرار دیا گیا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں شیعہ میں مزاق میں نہیں کہہ رہا ملتے ہیں ہم سے میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پر بات نہیں کرتا نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو یہ کیوں نہیں کر رہے بھائی اس کا مذہب ہے وہ اس کا فرقہ ہے جو کرنے دوست کو ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت وال جماعت میں ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے پھر ربیل اول کا مہینہ آئے گا اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو دو فرقے ہیں دیوبندی بریلوی میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہانمی لیکن برے صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے چالیس میں کے قائل بولو نہیں ہے یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے اس کو علماء نے فالو نہیں کیا اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا ہے ربیل اول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو بس اس کے علاوہ اور کوئی کونسپٹ نہیں ہے ہمارے ہاں قبر ایک بالس سے زیادہ موچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے تیجے چالیس میں کرنا جائز بولو نہیں آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا چالیسویں ہے فجر میں کہنے لگے مجھے کہنے لگے نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا میں نے کہا بھا یہ ایک فیصلہ کرو گرین چینل یا وائٹ چینل ایک طرف ہو جاؤ بھائی کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے نہ چالیسویں نہ تیجہ ہے اب لوگ مزاک اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ پورے گرین ہو جاؤ پھر تیجہ بھی کرو چالیسویں بھی کرو برسی بھی کرو اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہیں یا بریل بھی صحیح ہیں آپ ربیو لول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہو محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہو تو پتہ ہی نہیں چلنا تو ہے کیا بھائی جب تہتر فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو جس کو جنتی سمجھتے ہو اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی اگر آپ سمجھتے ہو بریل بھی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریل بھی ہو جاؤ تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ لیکن پورے بنو ادھورے مت بنو آدھا آدھا نہ لو بات سمجھ میں آرہی ہے میں پھر بتا رہا ہوں نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریل بھی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا ہم تو وہ کریں گے جو ہماری خوبڑی میں آرہا ہے ہماری خوبڑی میں یہ آرہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا تاکہ ایک طرف ہو جاؤ آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی جو کر رہا ہے بھائی اس کا مذہب ہے دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے غلط کر رہا ہے لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑے کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی اسلام بولا ہے بھائی لکم دین وکم ملیہ دین تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین لا اقرافی دین دین میں زبردستی نہیں ہے جو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو تب ہی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندووں پہ پابندی لگی ہے کہ مندر نہیں جا سکتے جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں ہندوستان میں ہزار سال مسلمان نے حکومت کی ہے اگر ہندووں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یہ چرچ جانے کا بولو مسجد چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی عیسی بن مریم کی عبادت ہو رہی ہے لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسی چرچ جا رہا تو آپ اس کو روکو کہ تُو یوں یا رہے بھے مسجد میں آ اجازت دیتا ہے یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ بولو کیا ہوگیا آپ کو سبق یاد کر آ رہا ہوں میں بدتمیزی شروع کر دو یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو قطن اجازت نہیں بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے صحابہ اکرام غیر مسلموں کو بھی حدیع دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی حدیع دیئے ہیں تو جو مذہب اسلام کی طرف منصوب نہیں ہے جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے تو جو مذہب اسلام کی طرف منصوب ہیں قطعہ نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے یہ تو بحث ایک الگ ہے لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں اسلام کی طرف تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیاب ریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو ان کی دعوتیں انٹینڈ نہ کرو ان سے کاروبار چھوڑ دو یا ان کو جا جا کے تنگ کرو کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو کیوں ماتم کر رہے ہو یہ کام مت کرو آپ ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے اسے فساد پھیلتا ہے لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو ایک لکیر ہے آپ کھیش دو اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برابلہ کہتا ہے آپ بولو بھئی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ آپ کا جو مذہب ہے بھئی آپ بند کمرے میں آپ کے امام بارگاہ میں آپ کے آپ کے مسجدوں میں جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف تو آپ اس میں دوستی رہے گی اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے آپ گف شپ کرتے ہو کھانا کھاتے ہو لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کے مانتا لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی پھر ختم تو غیر مسلموں کے بھی دو قسم ہیں کسی بھی ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو اگر کچھ کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آجاؤ آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو اس سے ملک میں امن ہوگا باقی فرقیں ہمیشہ سے ہیں بھائی یہ آج کوئی نئے تھوڑی ہیں آج کوئی نئے تھوڑی ہیں اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقیں ختم کرنا یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے حضرت مہدی آئیں گے وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے ان کے پاس یہ آتھورٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسئلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے ایک طرف بحث کر رہے ہوتے ہیں تم ایسے تم ایسے اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑے دنوں میں جا کے آہو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں وہ نظر و نیاز والی نہیں وہ سب کو بتا ہے ایسی دعوت نہ ہو جس میں بیدت کی تائید ہو تو آپ جو کر رہے ہو نا وہ یہ کر رہے ہو دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو جس سے ملک میں بد امنی پھیل رہی ہے تقریریں سنو شیعہ ایسے بریلوی ایسے دیوبندی ایسے ایلی دیس ایسے تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے نفرتیں اور پھر محرم میں آپ خودشیہ بنے ہوئے ہوتے ہو ربیلویل میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں کوئی قوالیاں نہیں وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں وہاں کوئی چیخو پکار نہیں وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں وائٹ کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہم تو تمیز سے بات کریں گے سمجھائیں گے محبتیں پھیلائیں گے کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اسلحہ کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے تو میں پار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو کوئی دفتروں میں شیعہ سننی لڑائی نہ ہونے دو یہ غلط ہے محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت وال جماعت میں سے ہیں ہم چونکہ سننی ہیں لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں ہے پھر کوئی آپ کو اسرار کرے نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا تم جلوس نکالتے ہو تم ماتم کرتے ہو ہم تو نہیں تمہیں روکتے آکے بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے ربیل اول میں بھی کریں گے سفر میں بھی کریں گے رمضان میں بھی کریں گے ہم نے تو چار کرنی ہے ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمالے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی سمجھ میں آرہی بات کیا نہیں آرہی حضرت جعفر تیار اہل بیعت میں سے تھے کتنی زوجات تھیں چار تھیں حضرت علی کی کتنی تھی ایک وقت میں حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد چار تھیں یہ بھی ہے سنت میں نکاح کو فروغ دو یہ اہل بیعت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائیٹی میں زنا کم ہو بیوہ طلاقی آفتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے خیر تو اب آپ میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی فرض واجب تو نہیں ہے نا چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہونا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو دیکھو مشرقین مکہ کیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے پھر ان کا گوش نہیں کھاتے تھے اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا آپ نے فرمایا اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں اس سے بتا چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لئے ناجائز ہوگا کیونکہ اللہ نے جس چیز کو تمہارے لئے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیالی سفر میں آرہا ہے ربیل اول میں آرہا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیل اول میں لے کے جاؤں گا یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پر زیادتی ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے نہیں ہے یہ بات سمجھ میں پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لئے یہ کام کر رہے ہو آپ بولو نہیں بھئی ہم آپ کو چھیڑنے کے لئے نہیں کر دیں آپ کا مسئلہ ہے آپ اس پر عمل کریں ہمیں اس پر کوئی اطراز نہیں ہے لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے ہم اہل سنت وال جماعت ہیں کتنے صحابہ ہیں خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے شہادت ایک مبارک عمل ہے دس محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو چار چاند لگ گئے ہیں اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں بھائی ہمارا یہ جگرہ نہیں ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو تو اس لئے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا کیوں اس آیت کی روشنی میں نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے تو اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں مرسیے سن رہے ہیں لوگ نوہے سن رہے ہیں رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں تو بھئی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو آپ یہ عمل مت کرو اگر آپ سننی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرسیے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے ہمارے نبی نے جعفر تیار زرزی اللہ عنہ کی زوجہ کو جن کا حقیقی غم تھا اس وقت ان کو نہیں رونے دیا تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخ و پکار کی اجازت دیں گے اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے سیدنا حسین ابن علی تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے ان کو پانی نہیں ملا دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں تو اس کی لوجک بھی نہیں منتی کوئی اسلام نے دس محرم کو روزے کا دن قرار دیا روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے پانی پلاو بھائی پورے سال اسپیسیفک ان دینوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسئلہ کیا ان کو کرنے دیں میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں ایسا نو چھیڑ شار شروع کر دے جا کے پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں دوبارہ ایک نئی جا کے بتا چھے یہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو سبیل کیوں لگا چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو آپ نہ لگائیں نہ پیئیں بولے بھائی ہمارے لئے محرم ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے ہوتے ہیں چار مہینے محترم ہیں محرم رجب زیقادہ زلحجہ تو جتنا زیقادہ زلحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو اسی مہین میں بھی ہم نے ایسا ہی رہنا ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں میں حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو خاص ان دنوں میں اور ویسے بھی جو لوگ پوری پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں صبح روزہ نہیں رکھتے ہو کیا خیال ہے جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے دیکھا نہیں ہے پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں جیسے موت کے گھومے میں نہیں پائک چلاتا بندہ تو صبح روزہ رکھے گا ایسا آدمی تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کام سے روکتی ہیں جو سنت سے ثابت تو اللہ تعالی ہمیں محرم میں وہ کچھ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جس کی ہمیں اللہ اس کے رسول اور صحابہ نے پرمیشن دی ہے اور ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرمائے جس سے اللہ اس کے رسول اور صحابہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاہ